اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج سبتمبر انیس سو تراسی کی نو تاریخ ہے سورہ التحریم شروع ہوتی ہے چھاسٹھ می سور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کی پہلی آیت میں بڑی ایک اہم چیز ہے اور بڑی ہی گوھر طلب چیز ہے اور متنازے بھی ہے وہ تو ہوتا ہی ہے ہمارے ہاں تنازے نہ پیدا کیے جائے تو فرقے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں فرقہ کہ میں نہیں ہوں علاق لگ رہنا وہ تو تنازے سے ہی ہوتا ہے کبھی صلح سے بھی علاق لگ رہتا کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو النبی خطاب ہے نبی نکر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو النبی لی ما تحرمو ما احل اللہ لک تب تغی مردواتا ازواجک واللہ وفور الرحیم بات پہلے اتنی ہوتا ہے عام ترجمہ کے اعتبار سے اے نبی خدا نے جو حلال کیا تھا اسے تو نے اپنے لئے حرام کیوں قرار دے لیا اپنی بعض بیویوں کی پسندیدگی کی خاطر یہ ہے جی عام ترجمہ کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر حرام کے معنی وہ لیے جائیں کہ جو عبدی طور پر کوئی چیز حرام ہوتی ہے جسے خدا نے کہا ہے کہ ہم نے حرام قرار دے دی تمہارے اوپر مثلا قرآن نے کہا ہے کہ ماں سے نکاح کرنا ہم نے حرام قرار دیا تو اب حرام کے معنی واضح ہو گیا کسی حالت میں کسی صورت میں عبدی طور پر قیامت تک نہیں ہو سکتا ہارے کے لیے یہ چیز ہے یہ ہے حرمت لام خنذیر حرام قرار دے دیا وہ حرمت ہو گئی لیکن یہ لفظ جو ہے ایک تو حرام وہ ہے جو خدا نے حرام قرار دیا عبدی طور پر جو چیز حرام ہو گئی اس کے عام معنی ہوتے ہیں ممانعت کر لینا کوئی پابندی آیت کر لینا اور اس کے لیے تو ہمارے ہاں اب میں نے ارز کیا ہے نا کہ ہم تو کبھی الفاظ کے ظاہر نہیں کرتے یہ جو اعرام بانا جاتا ہے حاج کے لیے میں سمجھتا ہوں ہر سال ہمارے ہاں سے بھی ہزار ہاں اور دنیا میں سی لاکھوں جاتے ہوں گے اور آپ احباب میں سی بھی گئے ہوں گے اعرام بانا ہوگا کبھی سوچا بھی کہ اس کو آرام کہتے تھے یہ کیا بات ہے ہم نے تو یہ ہی سمجھایا نا کہ وہ وہاں صرف ایک ہی بنسلی چادر ہوتی ہے نیچے اوپر اور اس کے لیے مسلط یہ ہے کہ سب ایک ہی قسم کے سارے نظر آئے اس لیے ہے یہ اس کو احرام کہا کیوں گیا ہے وہ تو یہی سے ہے یہ لفظ جو ہے ہیر امیم وہ ایک مقام ہے میکات جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے حرم کا وہ دائرہ سمجھ لیجئے وہاں پہنچنے پر بہت سی تیزیں جو اس سے پہلے عام طور پر جائز تھی کی جا سکتے تھیں بہت سی تیزوں کی ممانعت ہو جاتی ہے کرنی اس کا شعر یا سمٹم یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ یہ چیزیں جو خدا نے کہیں ہیں حج کے دوران ان کی میں نے ممانعت اپنے اوپر آئید کر دی پابندی آئید کر دی ہے یہ اس کا ایک سمٹم ہوتا ہے اس عدبار سے اس کے لیے لفظ یہ حرام آیا ہوگا وہاں پابندی ممانعت آئید کر دینا قرآن کریم میں بھی یہ لفظ جو ہے اس حرمت کے علاوہ جو قرآن خدا نے حرام قرار دیئے ہیں عام پابندی کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے واجب قرار دینے کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے تو پہلی چیز مجھے اس لیے یہ اتنی کہنی پڑی کہ اگر اس کے معنی یہ کہیں کہ اے نبی تو نے کیوں حرام قرار دے دیا اپنے اوپر حلال کو تو اس کے معنی یہ ہوگئے کہ خدا کے حلال کردہ کو نبی نے حرام قرار دے دیا معذر اللہ ان معنوں میں معذر اللہ نبی کبھی ایسا کر سکتا تھا یہ تو نبی ایک طرق رہا یاد رکھئے حرام اور حلال جو ہے یہ خدا نے اپنے اس کی اختیارات خدا نے اپنے لیے رکھے ہیں صرف اپنے لیے رکھے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو کی آزادی پہ ایک پابندی لگا دینا کہ تم یہ نہیں کر سکتے قیامت تک کے لیے اس کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے پابندی لگا دی جاتی ہے بہت بڑی چیز خدا نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا اس کے اختیار اور ادادے پر پابندی آئد کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی کو کہتے ہیں کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسان پہ حکومت کرے اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی کسی بات کی پابندی آئد کرے اس کے اوپر یہ صرف خدا کو حق کہا سکتے ہیں تمام انسان یکسہ طور پر آزاد پیدا ہوئے ہیں ان کی انسانوں کی آزادی کے اوپر کوئی پابندی آئد کرنی جو تھی یہ خدا کے اپنے اختیار کی بات تھی کسی انسان کی نہیں اس نے جو پابندیاں آئد کرنی تھی جن کی حکمت اور مسئلہ تو اس کو معلوم ہے اور اس نے بیان کی وہ اس نے آئد کی ہیں وہ جو پابندیاں خدا نے آئد کی ہیں اسے کہتے ہیں حرام قرار دیا ہے خدا نے اس چیز کو اور کہا اس نے یہ ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ خدا نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے یعنی جس پہ پابندی نہیں لگائی ہے اس کے اوپر کوئی پابندی لگا دے اے جماعت مومنین مومنین کو خطاب ہے کہ خدا نے جو کچھ حلال قرار دیا تمہارے لیے اسے اپنے لیے حرام قرار نہ دو یہ خدا فرما رہا ہے کہ جسے حلال قرار دیا اسے حرام قرار نہ دو مومنین کو تو کیا معاذ اللہ نبی یہ کہے گا کہ جس کو خدا نے حلال قرار دیا تھا اس کو حرام قرار دے لے اپنے انہیں اس معنی میں یہ تو اتنی بڑی معصیت ہو جائے گی آپ یہ دیکھے ہیں کہ یہ اور دوسرے مقامات کے اوپر کئی مقامات پر اوپر ہے کہ خدا نے حرام قرار دیا ہے خدا نے پابندی آیت کی ہے کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے اور یہاں تو خاص طور پر کہا ہے دوئی اللفظ یہاں بھی ہے حلال اور حرام اس آیت میں بھی دو ہیں عام مومنین کے لیے ہے تو نبی کے اوپر تو سب سے اولا طور پر یہ بات ہو جائے گی تو کیا رسول اللہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس طرح کی معصیت کریں گے کہ خدا نے جو حلال قرار دیا اسے ابدی طور پر حرام قرار دے پہلی چیز میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ حرام کا لفظ ان معنوں میں نہیں ہے اس کے معنی ہے پابندی آت کر لینا کسی چیز پر اور یہ کوئی کر سکتا ہے قرآن کریم نے جہاں بھی حلال کہا ہے وہاں ساتھ تو یہ بن کہا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں ان پہ کھانے پہ پابندی نہیں ہے لیکن ان میں سے جو خوشگوار تمہیں نظر آئیں مرغوب خاطر ہوں پسندیدہ ہوں مذرے صحت نہ ہوں انہیں کھاؤ اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے تو آپ نہ کھائیں لیکن اسے حرام نہ قرار دے دیجئے یہ دونوں میں بڑا لطیق فرق ہے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی میں نہیں کھاتا مرغوب خاطر نہیں ہے ٹھیک ہے حرام شہ کو تو آپ نہیں کھا سکتے خواہ آپ کو وہ اچھی لگے مجود استراری حالت کے جو قرآن نے بتایا ہے حرام کو حلال نہیں کر سکتے حلال تیزوں کے اندر قرآن نے طیبہ ساتھ کہا ہے کہ جو ان میں سے مرغوب خاطر ہوں اچھی لگیں عقیزوں ہوں انہیں کھاؤ اس قسم کی پابندی آیت کرنا یہ حلال کو حرام قرار دینا نہیں ہے بلکہ خود نہ کھانا اور ویسے بھی جو حلال تیزیں دنیا میں وہ تو لاکھوں کی تعداد کے اندر قروروں کی تعداد کے اندر دنیا میں ہوں گی وہ کون سا شخص ایسا ہے جو کہا ہے میں نے ہر ایک حلال جیز کھا لیا تو اس لیے یہ جو تیز ہے نا کسی تیز کے متعلق یہ کہنا کہ مجھے وہ اچھی نہیں لگتی میرے مزاج کے خلاف ہے مجھے اگری نہیں کرتی مجھے موافق نہیں آتی روز ہم یہ کہتے ہیں تو وہ حرام قرار دینا نہیں ہے اپنے اوپر پابندی آئے تھی یہ اس معنی میں یہ تیز تھی ایک تیز جس پر پابندی نہیں تھی اے رسول تو نے اپنے اوپر یہ پابندی آئیت کر لی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سورت یہ ہے کہ عام مومنین جو ہیں ان کو بھی یہ اجازت ہے کہ حلال میں سے جو پسندیدہ خاطر ہو مرغوب خاطر ہو طیب ہو وہ کھائے نہیں ہے اس کو چھوڑ دے رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کے متعلق یہ کیا تو یہ تنبی کیوں آگئی انہیں خاص طور پر اس کی وجہ تھی نبی کا عمل جو ہے وہ آگے چل کر ایک اور شکل اختیار کرتا ہے اور قرآن نے خود بتا دیا یہودیوں نے یہ کہا تھا کہا ان کے ہاں یہ اونٹ کا گوشت حرام ہے ادھر جب قرآن آیا تو اس نے یہ گوشت حلال قرار دیا انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ایک چیز حرام ہے تو تمہارے ہاں وہ کیسے حلال قرار دے دی گئے قرآن نے بتایا کہ ذرا اپنی خورات کو اپنی تاریخ کو پڑھو خدا نے اسے حرام نہیں قرار دیا تھا حضر یعقوب علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا تو انہوں نے اپنی پسندید کی ناپسندید کی کی وجہ سے کہا تھا کہ میں نہیں کہتا یہ قرآن نے کہا ہے کہ نبی کے اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں اس کی امت نے یہ سمجھا کہ یہ حرام ہی ہوگا جب ہی چھوڑا تھا نا ہمارے نبی نے قرآن نے یہ تصریح کر دی اور یہودیوں سے کہا کہ خدا نے یہ حرام قرار نہیں دیا تھا تم لاؤ کوئی سند اس کے لئے کہ خدا نے حرام قرار دیا یہ تو تمہیں معلوم ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے اس کو چھوڑا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی ذات کے لئے قرآن یہ کہتا ہے انہوں نے اپنی ذات کے لئے یہ کہا تھا کہ مجھے پسند نہیں ہے اس لئے میں نے یہ کھاتا تم نے سمجھ لیا کہ یہ شریعت کا حکم ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر امت شریعت کے حکام اس طرح بنا لیا کرتی ہیں اے نبی موتات رہیے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے موتات رہیے ہیں آپ تو محض اپنی ناپسندیدگی کی خاطر ایک بیس کا رہے ہیں یہ اس کو ہمارے مسلم قرار دے دیں گے بعد میں شریعت بن جائے گی پھر اس کے بعد بڑے اتیات کی ضرورت ہے اور یہی سے عزیزہ نے مند بڑا اہم مسئلہ تہہ ہو جاتا ہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتے تو یہ بات زندگی جو ہے جو قرآن کے اندر وہ قصوہ حضور کا محفوظ ہے وہ تو محفوظ ہے متعین ہے مقرر ہے ایک ایک حرف سچ ہے یہ جو بعد میں مرتب ہوا ہے دو اور آئی سو سال بعد جا کر زبانی روایات کے ذریعے تاریخ بھی زبانی لکھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضور نے یہ کیا حضور نے اس کو منتبر کر کے نہیں دیا ٹھیک ہے اگر کوئی تیز ایسی اس میں بھی آتی ہے جس میں یہ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا اور اس کو کہا جائے کہ یہ پھر شریعت میں حرام ہو گیا کیا مجھو ہے کہ حضور نے اپنی عادت کے مطابق اس سے ہی سناب کیا یہ کہیں نہیں ہے ہماری قدب روایات یا تاریخ میں جسے کیس لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتایا ہوا ہو کہ حالات یہ تھے اس کی وجہ یہ تھی اس کی بنا پر حضور نے یہ فرمایا یہ کہا یہ نہیں ہے تو اب یہ کیسے متعین ہو جاتے یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت رسول اللہ ہے یہ سنت نہیں ہے اور اسی لئے ہر ایک فرقے کہ یہ لگ لگ سنت ہو گئی کسی نے کہا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو گیا یہ چھوڑ دیا ان کی اوپر متعین کرنا کہ کون سی بات سنت ہے کون سی سنت نہیں ہے اور جو سنت ہے وہ فریضہ شریعت قرار پا گیا اندازہ لگائیے کیسے متعین کیا آپ لوگ حضور نے تو خود ہی بعض معاملات میں یہ فرما دیا تھا وہ ہے ایک واقعہ حدیث میں بھی بغاری میں خود آتا ہے خجونوں کے کعبہ لگانے کا واقعہ کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے کرو تو خجونیں زیادہ پھل دیں گی اور انہوں نے ایسے کیا تو وہ پہلے سے بھی کم پھل ہوا تو انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ چیز ہمارے ہاں کہ تم دنیاوی معاملات کو جو تمہارے ہیں ان میں بعد میں مجھ سے دیکھ کر جانتے ہو تو تم اس کے مطابق کیا کر اگر یہ چیز نہ ٹکڑا ساتھ آئے تو یہ چیز بن گئی نا سنت کے خجونوں کو اس طرح سے گعبہ لگانا جو ہے ارشاد نبوی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے یہ متعین کرنے کا اور اس کے تحین کرنے کے لیے یہ چیز خود خدا نے بتا دی کہ نبی کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں کرتا تھا ٹچ سٹون اور میار آگیا ہمارے سامنے جو کچھ بھی منصوب کیا جائے روایات میں یا تاریخ میں رسول اللہ کی طرف اسے دیکھ لیجئے کہ قرآن کے مطابق ہے یا اس کے خلاف کوئی چیز جو قرآن کے خلاف ہے اس بات سے کہ رسول کبھی قرآن کے خلاف نہیں کرتے تھے بلا تعمل مسترد کر دیجئے کہ یہ نہیں میرے نبی کی ہو سکتی میرا رسول ایسا نہیں کر سکتا اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا یقینا نہیں کیا ہوگا ہزار بخاری اور مسلم کہتے رہیں خدا کہتا ہے کہ رسول قرآن کے خلاف نہیں کہتا تھا رسول ہمارا ایمان ہے کہ رسول نے کبھی معصیت خداوندی نہیں کی ہم منصوب نہیں کر سکتے رسول کی طرف عزیزان ایمان وہ جو میرے متعلق کہا جاتا ہے کہ منکر حدیث انکار حدیث نہیں ہے انکار یہ ہے کہ اس بات کو رسول اللہ کی طرف منصوب ہی نہیں کیا جا سکتا یہ حدیث نبوی ہو نہیں سکتی یہ نہیں کہ مانتا ہوں کہ یہ حدیث ہے اور میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا معذر اللہ معذر اللہ کہ اس مسلمان کو یہ جورت ہو سکتی ہے ہم تو حضور کے نام پہ ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن یہ بات کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایسا فرما نہیں سکتے تھے کر نہیں سکتے تھے کیوں قرآن کے خلاف اور اس کی شہادت خدا دیتا ہے اور خور قرآن میں نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول دو تین دفعہ موجود ہے کہ اگر میں بھی خدا کے کسی حکم کے خلاف کروں تو میں بھی اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا تو ہمارے پاس تو میارہ آگیا لہٰذا لیمہ تو حرمہ یہ میں نے اس لیے کہا عزیزہ نے من بڑی اہم آئے تھا اور پوچھو نہیں ہزار برس میں اس کے متعلق کیا کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے تو حرمہ کے ماں نے پہلے حرام قرار دینا ہوا پھر آگے ابھی دو تین منٹ ہیں اور بات کرو عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے کہتے تھے وہ بھی وحی ہوتا تھا یہ ایک عقیدہ ہے وہ ساری وحی قرآن کے اندر نہیں آگئی قرآن کے باہر بھی ہے اور وہ ان روایات یا عدیث کے اندر ہے خارجات قرآن وحی دو قسم کی وحی لہذا جو چیزیں بھی رسول اللہ کی کہی جائیں خواہ و قطب روایات یا عدیث میں آئیں تو وہ بھی وحی اسے وحی خفی کہا جاتا ہے غیر مکتوب کہا جاتا ہے غیر مطلوب کہا جاتا ہے تلاوت نہیں ہوتی لکھی نہیں گئی لیکن وہ وحی جب عقیدہ یہ ہو کہ وحی کی روح سے وہ کرتے تھے اب آگے ان کے لئے مشکل محمتو حرم ماہ اللہ اللہ تو حضور نے جو چیز حرام قرار دی تھی اپنے اوپر وحی کی ضرور سے کی تھی نا اس عقیدے کے مطابق تو یہ عجیب قسم کی وحی ہے یہ ادھر حضور سے کہتی ہے کہ اس کو حرام قرار دے لو آپ نے حرام قرار دیا تو اس کے اوپر کہا کہ لیماتو حرم ماہ اللہ تو کیوں حرام قرار دیا اس کو اب مشکل فارم کی یعنی خود ہی یہ چیزیں اپنے ہاں بیڑیاں تیار کرتے ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں کنڈی لگائی ہوئی ہیں رو رہے ہیں کہ نکلیں کیسے تو اپنی لگائی بھی کنڈی کھولو تیری نہیں یہ بڑی مقدس ہے رو دے رو یعنی یہ الجاؤ آپ غور فرمایا نا یہ الجاؤ پہلے کہا کہ حرام قرار دے دیا رسول اللہ نے کچھ آگے بعد آئے گی کہ کیا حرام قرار دے دیا عقیدہ بنایا کہ حضور کا ہر عمل وہی پہ مبنی ہوتا تھا حرام قرار دیا تو وہی کے مطابق ہوگا نا یہ تو وہی کے مطابق حرام قرار دیا اور وہی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیوں تم نے حرام قرار دی بس پھر بسیں چلنے کے لئے یہ نہیں کھڑے آکے سوچا کہ وہ عقیدہ ہی غلط تھا نا وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے اس کے ٹھیک ہونے کی سند کیا ہے امام شافی نے فرمایا ہے چلیے جناب خدا جو مرضی فرماتا رہے بہت اس کے اوپر میں نے گزارش کیا تھا نا کہ پہلی آیت ہی آپ کے ہاں اتنی اہم ہے اہم کیا ہے وہ تو ہمارے بنائی سے مشکلات ہیں ہزار برس سے آپ کے ہاں تفاصیل کتب ان کی لئے اندر ان کی ڈسکشن دیکھئے ان کی باسیں دیکھئے ان کی لئے وہ پہلا نقطہ دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرہ ملتا نہیں سرہ تو یہ تھا کہ وہ عقیدہ غلط ہے جو تم کہہ رہے ہو آگے بات اگر وہ ملنے تو پھر تو یہ ہو گیا کہ رسول نے اپنے ہی مرضی اور خیار سے یہ کیا تھا یہ جو ان کا ہے کہ کیا کیا تھا حرام قرار دیا تھا خدا نے کہا کہ کیوں حرام کیا یہاں تک تو بات اتنی سی ہو گئی کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں عمل کیا جو حرام تھا لیکن یہ تو نہ ہوا نا کہ خدا کی وحی کے مطابق حرام قرار دیا خدا نے کہا کیوں ایسا کیا یہ تو بات نہیں تھی بات صاف ہے یہ حرام کا لفت حرام کے معنی نہیں ممانیت پر بندی آیت کر لی نا اپنے اوپر کسی چیز کے نا کھانے کی ہم روز یہ کچھ کرتے ہیں کیوں کہا خدا نے کہ آپ کی حسیت آپ کا مرصبہ کچھ اور ہے آپ نے یہ چیز اپنے یہ نا گوار یہ تبیت کے مطابق یہ کی ہو سکتا ہے کہ اس کی مطلق جیسا کہ ہو چکا ہوا ہے قرآن نے اس لئے وہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ کوڈ کر دیا قرآن کے اندر کہ ایسا ہو چکا ہے پہلے کہ ایک نبی نے اپنی ذات پر ایک چیز کو حرام قرار دیا یا ممانیت اس کی قرار دی امت نے بعد میں سمجھ لیا کہ یہ خدا کا حکم تھا اور سنت حضرت یعقوب علیہ السلام کی مطابق انہوں نے شریعت میں یہ حکمداری کا لیا یعودیوں کے عبدی طور پر گوشت اونٹ کا حرام ہے اور یہ بعض مسلمانوں سے ہوتی تھی خدا نے کہا وہ یہ کیس تھی اس طرح سے ہوا اس لیے رسول اللہ سل سے کہا گیا کہ ایسا آپ نے جو کیا ہے عام انسان کو ایسا کر لے تو اس کے عمل کو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ خدا کی طرف سے حکم تھا آپ کے اس عمل کے مطلب یہ کی جا سکتی ہے جو پہلے ہو چکا ہوا ہے یہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو اب اگلی بات یہ ہو کہ وہ تھی کیا بات اور وقت ہو گیا ہاتھ ہو گی لمبی آئندہ درس میں ہم اس کو لیں گے سورہ اتحریم کی پہلی ہی آیت ہے ہمارے سامنے ربنا تقبل من نا